موسیقی ہیلو جی اسلام علیکم کیسے آپ سب امید کرتے ہیں بلکل ٹھیک اور فٹ ہوں گے تو جہاں بھی رہی ہے ہمیشہ شادہ آباد خوشحال اور مطمئن رہی ہے آج کی ایک چھوٹی سی ویڈیو جس میں آپ بیگی شرٹ کی کٹنگ دیکھیں گے چکور سلیپز لگا دیکھیں گے اور نیک ڈیزائن آپ کو میں بنانا بتاؤں گی تو بٹنیں ویڈیو کی طرف پہ گئے ٹائم بیسٹ کی تائجان پہ میں نے ایک ونٹر سٹاف لے لیا اور اس میں سے میں نے ٹراؤزر کا کپڑا لگ کر لیا اور باقی کا جو کپڑا بچا تھا وہ میں نے بچھا لیا فور فولڈ کر کے تو فولڈ کرنے کے بعد اس کی ٹڑائی فور فولڈ میں یہ ٹویلو انچ ہے اور لمبائی اس کی تھرٹی فور انچیز ہے تو سب سے پہلے میں نے اوپر اس کی شیپ دی ہے گلے کی تو گلے کی ٹڑائی میں نے تین انچ رکھی ہے اور بیک نیک میں نے ایک انچ دیپ رکھ کے تو اس کی کٹنگ کر دی ہے اور شولڈر سلوپ میں نے اس کا تین انچ دے کے تو اس کی ترچہ میں کٹنگ کر دی ہے شولڈر سلوپ کا ترچہ پند دینے کے بعد میں نے سلیوز کے لیے دس انچ رکھ کندے کی لمبائی رکھی ہے جہاں ہم سلیوز اٹیچ کریں گے تو سلیوز کے لیے میں نے چھڑائی میں انیس انچ اور لمبائی میں پندرہ انچ کپڑا لیا اوپر سے ہاف انچ ہم چھوڑ کے تو یہاں پہ جو ہاف انچ شولڈر کی سلائی میں جائے گا تو اس کے نیچے ہماری سلیوز اٹیچ ہو جائیں گے تو یہاں پہ اس کی میں نے چیسٹ کے حساب سے مارک لگایا میں نے پہلے دس انچ پہ ایک نشان لگایا اور ایک انچ اس میں مزید بڑھا کے یہ نشان میں نے الیون انچ پہ یعنی گیارہ انچ پہ کر دی اور انکسٹک جو کپڑا ہے میں یہاں سے اس کی شیپ دے دوں گی اور اندر کی طرف میں نے کمر کی طرف بلکل سیدھا نہیں رکھا ہاف اندر کی طرف ایک اس کو ڈیپ دی ہے تاکہ ہلکی سی اس میں شیپ آ جائے اگر آپ اس کو سیدھا رکھنا چاہتی ہیں تو آپ سیدھا بھی رکھ سکتی ہیں نیچے سلٹ کے لیے میں نے پانچ انچ کپڑے چھوڑا ہے یہاں سے میں چھوٹی چھوٹی سلٹ اس پہ کھولوں گی اور یہ اگر آپ کی چیسٹ راؤن جو ہے وہ تھرٹی سیکس ہے تھرٹی ایٹ ہے اور فورٹی ہے تو آپ یہ ایزیلی اس سائز کو بنا سکتی ہیں یہاں پہ میں نے بیک کا پینر ہٹا دیا اور اب فرنٹ کی ہم ڈیپ کٹنگ نیکی کریں گے زیادہ اس میں کٹنگ نہیں ہے بیگی شرٹ میں تو یہاں پہ میں فرنٹ کی مزید دو انچ اس کو اور ڈیپ کر دیا اور اوپر جو اس کی ٹڑائی کا نشان ہم نے تین انچ پہ لگایا تھا اس کے ساتھ میلا پہ تو گلائی کی شیپ دے دیں گے یہاں پہ میں نے ایک بین لگایا جو بیک کی طرف سے بند ہوتا ہے تو اس کی کٹنگ میں نے پہ لگ دیا بس اتنی سی اس کی کٹنگ ہے اور مین مسئلہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ آپ سکریپس کیسے جوئٹ کرتے ہیں پھر اس کے بعد میں نے اپنا ڈیزائر پیٹرن جو ہے اس کو ٹریس کر لیا ہے چونکی مدر سے تو یہاں پہ میں آپ کو دکھا دیتی ہوں اگر آپ نے سکرین شوٹ لینا ہے تو آپ یہی ڈیزائن بنانا چاہتے ہیں تو آپ سکرین شوٹ لے لیجیے ادھر میں تھوڑا پاس کروں گی تاکہ آپ دیکھ سکیں جہاں پہ میں نے ایک بو کا پیٹرن ٹریس کر لیا اور پیٹرن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے میں نے مکرامہ ڈوری لیا یو ایچ یو کی مدد سے میں نے اس کو پیسٹ کر دیا اور یہاں پہ میں نے جو پہلے بھی فرسٹ ڈوریاں لگائی ہیں بلکل ساتھ ساتھ کر کے لگائی ہیں اور ان کو کٹ کر دیا ہے لیکن یہ کٹنگ کرتے وقت یہ میں نے بائی نیک کی طرف نکالا ہے تاکہ ہمارا یہ سلائی میں ادھر سے کور ہو جائے اور یہاں پہ اندر کی طرف بھی آپ نے بہت زیادہ ڈوریاں کٹنی کرنی ہو بس دھیان رکھنے کے جدر آپ کو نیسیسری لگے تو آپ اس کو کٹ کر لیں ورنہ کٹ کیے بغیر اس کو ویسی ہی فولڈ کر کے تو اگلی لائن اس کو بنا لیں میں نے اس کو کور تو کر دیا تھا لیکن یہ ہے کہ وہ اچھی طرح سکیور ہو جائیں تو کوشش کریں کہ ڈوری سے زیادہ نہ کیونکہ یہ ایک بار ادھرنا شروع ہو تو پھر زیادہ ادھرتی ہے تو یہ والا جو پیٹرن جب میں کمپلیٹ کر رہی تھی تو اس کے بعد میں نے ڈوریوں کو کٹنا جو ہے وہ کم کر دیا تاکہ وہ سکیور رہے تو میں نے ایک پیٹرن کو کمپلیٹ کرنے کے لیے تو جدر سے ٹن بنتا تھا یعنی جدر سے مجھے کٹ نہیں ہوتی تھی ڈوری میں کٹتی نہیں تھی تو میں اس کو ویسے ہی گھما کے تو پھر اگلی طرف لے کے جاتی نہیں تو اگر آپ ایسا لگانا چاہیں تو ایزیوٹیز آپ کی چوائس ہے جیسے آپ لگانا چاہیں کٹ کر لیں لیکن کٹ کرنے کے بعد آپ اس کو سکیور اچھے سا کیجئے گا نیچے کی طرف میں نے یہ ساتھ سرڈوریاں پیسٹ کر لی پیسٹ کرنے کے بعد میں نے سویدھا گے کی مطلب سے ان کے چھوٹے چھوٹے میچنگ سرٹ کے ساتھ سٹیچز لگا دیے تاکہ یہ اچھا سکیور ہو جائے ایسے کر کے آپ نے سارا پیٹرن جو ہے وہ اس کو کمپلیٹ کرنا ہے یہ بلکل دوری نفاصلت کے ساتھ آپ کی لگ جائے گی ویسا آپ نے دیکھنا ہے کہ دوریاں جب آپ فکس کر رہی ہیں تو ان میں گیپ نہ رہے وہ بلکل ساتھ ساتھ مکرامہ دوری آپ کی ایسے چکم جائے گی دیکھ لیں میرے تھوڑا یہ ٹرکی لگ رہا ہے لیکن جب آپ اس دیزائن کو بنانا شروع کریں گی تو پھر آسانی سے بن جائے گا اتنا مشکل نہیں ہے جب میں بنا رہی تھے میں نے کہا یہ اچھا میں نے کیا ٹوائس کر لیا اور کیا بنانا شروع کر دیا لیکن جب اس کا اینڈ ریزلٹ آیا تو آئیے آپ کے آپ بھی خوش ہو جائیں گے میں تو خوش ہو ہی گئی تھی تو ایسے کر کے آپ نے دوریاں ساتھ ساتھ فکس کر لینا ہے یہ اچھ لیور لگائیں کام آسان بنائیں اور دورین کو فکس کرنے بعد میں تو ایسے کر کے میں نے اس کو کر لیا کہ سینٹر میں جو جو جوائنٹ ہمارے پاس بن کے آ رہے تھے تو اس کے لیے میں نے یہاں پہ اچھی سے گم لگائی ہے اس کے بعد میں نے ایک سرکل کا پا فیوجن پیپر کے اوپر تو آپ نے دیکھ لیے گا کہ آپ کو کتنا اس میں سرکل رکھنا ہے تو مجھے تھوڑا وہ بڑا کٹ گیا تھا تو میں نے اس کو مناسب سی شیف کا سرکل ایک بنا لیا اور اس کو پیس کر دیا پھر اس کے اوپر بھی میں نے یو ایچ یو لگائی اور سینٹر میں میں نے ایک سٹون ادھر پہلے فکس کیا آپ ادھر بیٹ بھی لگا سکتے ہیں تو میں نے سٹون رکھ کے تو اس کے گیٹ بھی مکرامہ دوری کو اچھا سا لپیٹ کے تو سرکل بنا دیا اور سرکل کو پھر میں نے جی سارے جو ہے جتنا بھی میرا پیٹرن تھا میں نے ان کو سویدھا گے کی مدد سے چھوٹی چھوٹی سٹیٹیز لے کے بیچ بیچ میں دوریا تاکہ نکلے تو میں نے ان کو اچھا سا سکیور کر لیا تھا سکیور کر لینے کے بعد ہمارا جو گیپ کا پیٹرن رہتا تھا اس میں میں نے تقریباً چار چار بیٹ لگائیں اور یہ ڈیزائن سکر کے کمپلیٹ کر لیا بہت ایزی لی بن جائے گا بہت آسانی سے بن جائے گا گھبرانا نہیں ہے آپ نے سکیون شوٹ لے جیے گا اور آپ بھی بنا لی جائے گا جو آپ نے چوائز کا پیٹرن جون سا بنانا چاہے وہ آپ بنا سکتے ہیں اب آپ کو میں سٹیچنگ پارٹ اس کا دکھا دیتی ہوں یہاں پہ میں نے بیک کا پینل لیا اور اس کے سینٹر میں میں نے چار انچ کی سلٹ کھول لیا اور اس کے اوپر میں سٹیپ رکھ کے تو بیک سلٹ ریڈی کر لوں گے یہ کام کر لینے کے بعد یہاں پہ میں نے بیک کی سلٹ وہ بھی ریڈی کر لیا شولڈر کی سلائی بھی لگا لیا اور یہاں پہ میں نے چھوٹے چھوٹے دھابی کے ساتھ جو سٹیچز ہیں وہ بھی لگا لیا اب آپ نے بازو لینے جو کہ میرے ساڑھے نو انچ چھوڑا اس کی ٹھوڑائی تھی اور لبائی میں یہ 15 اچھ پہ تو جہاں پہ میں نے سینٹر پوائنٹ دونوں کا مل آنتے ہوئے تو یہاں پہ ایک سٹیچ لگانا ہے لیکن آپ نے دونوں سائٹس پہ ہاف ہف انچ کا مارٹن چھوڑتے ہوئے تو دونوں شولڈر کی میں نے سلائی لگا لیا جہاں آپ گورڈ سے دیکھیں جہاں پہ میں نے دونوں سائٹس پہ ہاف ہف انچ کا مارٹن چھوڑتے ہوئے میں نے یہ شولڈر کی سلائی لگائی ہے آپ نے ایسے سلائی لگا کے سینٹر میچ کر دیئے دونوں سائٹ سے ہاپ انچ کا مارجن چھوڑ دیئے ایسی کر کے آپ نے دوسرا سلیپ اس کو بھی جوائنٹ کر لینا اب اس کو آپ نے ٹرن کرنا ہے ٹرن کرنے کے بعد اب یہاں سے آپ دیکھے گا آگے کی طرف سے آپ نے جتنا اس کو سلائی میں لینا ہے آپ اتنا لیجئے جتنا آپ کو ڈیزائن رکھنا ہے یہاں پہ یہاں میں نے سلائی لگائی ہے اوپر سے مارجن لیتے ہوئے میں یہاں جو بلکل اس کی جڑ میں یہاں پہ جو سلائی بن رہی ہے آپ نے بلکل اس کی جڑ میں آکے اس سلائی کو پکا کرنا ہے بیک سٹیچ لینا ہے اور دو سے تین سٹیچیز ادھر لے لینا ہے آپ نے بیک سٹیچ سے اچھا سا پکا کرنا ہے یعنی اس سلائی تک جو ہم نے پہلے شولڈر اور سلیوز جوائنگ کیے تھے وہاں تک اب نیچے سے جو ہم نے فٹنگ کی سلائی لگانی ہے وہ بھی آپ نے جو ہماری ادھر سلائی ہوگی بازو کی آپ نے بلکل وہاں سے شروع کرنی ہے اس کی جڑ سے سلائی کی جڑ میں سے آپ نے دو تین سٹیچیز ادھر لے کے پکا کرنا ہے اور پکا کر لینے کے بعد نیچے تک آپ نے سلائی لگا دینا ہے اگر چاک بند کرنے ہے تو پوری لگائیے گا میں نے سلیٹ کھول لیا ہے پانچ انچ کے تو میں وہاں تک سلائی لگا دوں گی یہ میری دونوں سلائییاں ادھر پہ لگ گئی ہیں بلکل میں نے سلائی کے ساتھ دونوں سلائییاں آکے میچ کر کے تو ان کو فکس کر دیا اور ادھر سے بیک سٹیچ لیئے تاکہ اچھا چھا سکی اور ہو جائے آپ اس طرح سے سلیوز لگائیں گے تو آپ کے ایزلیچ کور بازو لگ جائیں گے اور اس میں کسی کسی زمکہ جھول نہیں آئے اور یہاں پہ اس کے بعد میں میں نے سلیٹ ریڈی کی ہے اور نیچے سے گھیرہ فولڈنگ کر لیئے اس کے بعد میں نے اوپر سے اس کا جتنا بھی ہمارا کولر ہمیں درکار تھا تو اس کو میجر کر لیا اور میجر کر لینے کے بعد میں نے راؤنڈ کولر ریڈی کر لیا اس کی کٹنگ سٹیچنگ میں نے ویڈیو میں شیئر نہیں کی میں نے صرف چھکور بازو کا آپ لوگوں کو بتایا تو اس کے بعد میں نے میجر کیا تو جی ساڑھے آٹھ ہی چاہ رہا تھا آپ بھی اپنا میجر کر کے تو راؤنڈ سٹینڈ کولر اس کو ریڈی کر لی جائے گا بین کٹنگ کی ویڈیو میرے چینل پر آپ کو مل جائے گی اس میں میں نے پانچ طریقوں سے آپ کو بین کولر کٹنگ کرنا بتائیں تو جہاں پہ میں نے راؤنڈ سٹینڈ کولر جو ہے اس کی کٹنگ کر لیا اور اس کو میں نے سلائی کے ساتھ فکس کر لیا اس میں میں نے اندر کی طرف فولڈنگ کے لیے مارجن نہیں رکھا بین میں نے فکس کر لیا اور اب آپ جہاں پہ دیکھ سکتے ہیں نیک ڈیزائن بھی ہمارا کمپلیٹ ہو گیا اور جہاں پہ سلیوز بھی لگ گیا اس میں کسی قسم کا کوئی جھول نہیں ہے بازو میں دونوں بازو ہمارے آسانی سے لگیں گے اور بلکل نفیس طریقے سے آئیں گا کسی قسم کا جھول یا پریشانی آپ لوگوں کو بھی بھی فیس نہیں کرنا پڑے گی تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں اپنا اور اپنے رشتوں کا رکھیں دھیر سارا خیال اللہ حافظ